اسلام علیکم سٹرونٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا آپ نے ریشنل نمبرز کے بارے میں دیکھا اور پھر ہم نے ان پر آپریشنز کے بارے میں کچھ دیکھا کہ ان کو کس طرح سے ایڈ سبٹریکٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح اس کی کچھ پروپرٹیز کو ہم نے ڈسکس کیا دیکھیں اگر دو ریشنل نمبرز کو ایڈ کرنا ہو تو میں صرف ریکال کروا رہا ہوں جیسے آپ کے پاس آجائے 1x2 plus 3x4 اب ان دو ریشنل نمبرز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے لئے ہمارے پاس ضروری کیا ہے کہ ہمارے جو ڈوائزرز ہیں وہ ایکول ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری ڈوائزرز تو ایکول نہیں ہیں یہاں پر 2 ہے یہاں پر 4 ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے ان کو سیم بنانا ہے تو آپ یہ دیکھیں کیا یہ چھوٹے والے کے ٹیبل پر بڑے والا آتا ہے کہ نہیں 2 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں تو 4 بن جائے گا نا بھی 2 سے دیکھیں اس 2 سے اوپر بھی ملٹیپلائے کر دیا اور نیچے بھی ملٹیپلائے کر دیا یہ 1 over 2 ویسے تھا یہ 2 by 2 یہ آگے اس کو ہم 3 by 4 کو نہیں چھڑیں گے ٹھیک ہے یہ بن جائے گا 2 1 is 2 divided by 2 into 2 4 پلس 3 over 4 اب دیکھیں یہ اگر ڈوائزرز ایکول آگئے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم ایک کو ڈوائزر میں لکھ دیں گے مطلب یہ 4 4 تھے دونوں تو ہم نے 4 کو ڈوائزر میں لکھ دیا اب اوپر والے ایزٹیز آ جائیں گے 2 پلس and 3 تو یہ بن جائے گا 5 over 4 تو یہ ہمارا آنسر آ جائے گا اب اگر let's pause ہمارے پاس یہ ہو جاتا تھوڑی slightly changing ذاتی اس طرح ہو جاتا صرف اس 2 کی جگہ پر یہاں پر 3 آگیا اب اگر ہم نے ان کو add کرنا ہے دیکھیں نہ تو 3 کے table پہ 4 آتا ہے نہ 4 کے table پہ 3 آتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے simple کام ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ نہیں ادھر 3 تھا تو ادھر 4 تھا آپ 4 کو اس سے divide اور multiply کر دیں یہ 4 کو ہم ادھر multiply بھی کیا اور divide بھی کیا یہ پلس کا sign 3 by 4 اب یہاں پر 4 تھا اس 3 کو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ multiply بھی اور divide کر دیتے ہیں multiply بھی کر دیا اور divide بھی کر دیا clear مطلب اس والے پورے fraction کو آپ اس diviser سے multiply اور divide کر دیں گے اور اس والے سارے fraction کو آپ اس والے diviser سے multiply اور divide کر دیں گے اب دیکھیں کیا ہوگا ہمارے پاس divisor equal ہو جائیں گے 4 1 is 4 divided by 4 3s are 12 plus 3 3s are 9 divided by 4 3s are 12 دیکھا اب ہم نے کیا کیا ہم نے divisors کو equal کر لیا اگر divisors equal ہو گئے ہیں تو ایک divisor میں لکھ دیں گے اوپر والا 4 ویسے پلس یہ 9 ویسے 4 plus 9 ہمارے پاس ہو گیا 13 divided by 12 تو یہ ہمارا answer ہے clear یہ بات اب ہم اپنے exercise کے question پہ آتے ہیں exercise ہماری ہے 2D اس کا question number 3 کہتا ہے verify this یہ associative property لکھی ہے associative property یہ ہوتی ہے with respect to addition کہ آپ کے پاس A, B, C A, B, C ان کے درمیان میں addition کے signs ہیں آپ کے پاس associative property یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کو bracket میں لکھ دو bracket میں لکھنے کا مطلب ان دونوں کو پہلے solve کریں گے جو answer آئے گا اس میں add کریں گے اس A کو یا آپ A اور B کو پہلے add کر لو اور بعد میں C کو add کرو تو ہمیشہ ان دونوں کا answer same آئے گا یہ associative property ہے اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں 5 over 6 2 by 3 3 by 4 5 by 6 2 by 3 3 by 4 وہ ہی same ویسی لکھے ہوئے ہیں کہ آپ پہلے ان دونوں کو add کر کس میں add کر لیں یا ان دونوں کو add کر کس میں add کر لیں تو answer آپ کے پاس same آئے گا ہم left side اور right side دونوں کو لگ لگ سے solve کریں گے take left side and take right hand side left hand side ہمارے پاس کیا 5 by 6 plus 2 by 3 plus 3 by 4 اور right hand side 5 by 6 2 by 3 2 into 4 divided by 3 into 4 یہ plus کا sign یہ 3 into 3 اور اسی طرح یہ 4 into 3 تو یہ ہمارے پاس بن گیا 8 8 by 12 plus 9 by 12 دونوں کا divisor اگر same ہو گیا تو ہم کیا کریں گے یہ divisor ایسے لکھ لیں گے اوپر والا 8 plus 9 یہ آ گیا یہ بنا 5 by 6 plus 8 plus 9 آ گیا 17 divided by 12 اور اب دیکھیں بیٹا پھر دونوں divisor different آ گئے تو اب اگر دونوں divisor different آ گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھتی ہیں کہ کیا دونوں کسی table پہ آتے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں 6 کے table پہ 12 آتا ہے 6 کو کسے multiply کریں گے 12 بنے گا تو 6 کو ہم 2 سے multiply کرتے ہیں تو 12 بنتا 2 سے divide کیا تو multiply بھی کرنا پڑے گا 17 over 12 اس کو solve کرنے کا ضرور نہیں ہے clear اب یہ بن جائے 5 2 10 divided by 12 plus 17 divided by 12 is it ok دونوں divisor same ہو گئے تو اب ہمارے اس کو solve کرنا آسان ہے اوپر آجے گا 10 اور 17 یہ لکھ لیا 10 plus 17 divided by 12 تو یہ ہمارے پاس بن جائے 27 over 12 یہ مزید divide نہیں ہوتے تو ہمارا یہ ہی answer left hand side clear اب ہم right hand side solve کرتے ہیں right hand side میں ہم کیا کریں پہلے اس bracket کو solve کریں جو answer ہے اس میں square کریں گے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں 6 اور 3 دونوں different divisor ہیں 3 جو ہے 6 کے table پہ آج 3 2 6 ہوتا ہے 5 by 6 ویسے لکھا 2 3 3 کو کتنے سے multiply کریں 6 بنے 2 سے تو ان کو multiply بھی کر دیا اور divide بھی کر دیا سیم ہے تو بیٹا ہم کیا کریں گے یہ divisor ہمارے LC میں آگیا اوپر والا 5 اور 4 ویسے لکھا 3 by 4 یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس کا answer کیا بنے گا 9 by 6 plus 3 by 4 is it ok اب دیکھیں بیٹا یہ یہ cancelation ہو رہی ہے 3 3 9 3 2 6 اگر ہو رہی ہوگی تو ہم کر دیں گے نہیں ہو رہی ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بن جائے 3 by 2 plus 3 by 4 پھر دونوں ڈیوائز are different لیکن 2 4 کو divide کرتا ہے تو ہم کیا کریں 2 کتنے سے multiply کریں 2 سے یہ 2 اگر نیچے divide گیا تو multiply بھی کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے 3 2 6 divided by 4 plus 3 by 4 دیکھیں دونوں کی ڈیوائز پھر سیم ہو گئے یہ 4 نیچے آگیا 6 plus 3 یہ 6 plus 4 آرہا لیکن یہ 27 by 12 آرہا تو ہاں یہ divide ہو جا گا 3 9 27 3 4 12 تو یہ بھی کتنا بن گیا 9 by 4 دیکھیں بیٹا دونوں کا answer ہمارے پاس کیا آگیا سیم آگیا تو ہم نے کیا کر دی اس نے کہ تھا verify کریں hence proved یا verified is it ok یہ ہمارا answer clear ہو گیا